بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَوَيْتَهِ تَيِّبِينَ الْتَاعِرِينَ الْمَاسُبِينَ امَّا بَادُ فَقَدْ قَالِ اللَّهُ تَعْلَىٰ تَبَارَكَ فِي قَلَامِهِ الْمَجِيدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِدُ اللَّهُ لَيُّ زِبَىٰ اَنْكُمْ اَرِسَىٰ اَحْلِ الْبَیْتِ وَيُّ تَاعِرَكُمْ تَطِحِيرًا دوگوں پروردگارِ عالم ہم سب کا اس فرشیدہ پر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبل منظور فرمائے بانی مجلس میرے بھائی جناب قاضی الفت صاحب ان کے برادران کی مولا توفقات میں اضافہ فرمائے اس برے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے جو اپنے دل میں جائے شریح حاجات رکھتے ہیں محمد و حال محمد کے صدقے سے پروردگار سب کی حاجات پوری فرمائے بالخصوص جو بیمار ہیں انہیں شفائی کاملات فرمائے جو مقروض ہیں ان کے قرد ادا فرمائے ہماری لا خودوں کی ایک دعا ہمارے وارث کا ظہور جل فرمائے ہمارے امام کو ہم سے راضی فرمائے ایک صلوات اتم المجے جتنی محمد و حال محمد نے طاقت ادا فرمائی ہے زحمت نو تو ایک درود اور باوازے بلن پڑھ لیجی میرے بعد مولا کے مدہ خان میرے بھائی جناب شفقت رضا صاحب تشریف لائیں ہیں وہ خطاب فرمائیں زیادہ آپ کو زیادہ نہیں دینی چند جملے شریک عبادت ہونے کے لیے اور آج کی گفتگو کا آغاز مولا کے ایک فرمان سے کرتا ہوں اس سے مجھے انداز ہوگا کہ آپ کتنا بول سکیں گے معصوم فرماتے ہیں زندگی میں ایک مرتبہ کربلا ضرور جاؤ تاکہ تم جنت کے راستوں سے واقف ہو جاؤ بڑی مہربانی بس جتنا بولیں اتنی اور بولنا ہے میں نے چند جملے بس آپ کی خدمت پیش کرنے زندگی میں ایک مرتبہ کربلا ضرور جاؤ تاکہ تم جنت کے راستوں سے بولو واقف ہو جاؤ معصوم فرماتے ہیں نمک سے روٹی کھا لینا مگر کبھی قبر حسین کی زیارت کو ترک نہ کرنا مولا آپ کو عباد رکھے اور کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین علیہ السلام کے تھوڑا سا کوشش کیجئے گا چونکہ ان کے ذکر میں بولنا عبادت ہے میرے اور آپ کے چھٹے مولا فرماتے ہیں جو ہمارا ماننے والا ہے وہ دنیا میں ہمارا ساتھ ایک معاہدہ کر لے سائل نے کہا کیسا معاہدہ فرمائے دنیا میں ہمارے ذکر میں تم بولو تمہاری قبر میں آ کر ہم بولیں گے اور بولے گا وہی جسے مجلی سے حسین علیہ السلام میں بولنے کی عادت ہے بس تھوڑھ تھوڑھ سے آپ بولی کر میں چند جملے آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں معصوم سے میری اور آپ کے چوتھے مولا سے سائل نے پوچھا کہ لنگا مولا آپ کے بابا حسین نے حج کو جو عمرہ میں تبدیل کیا کہاں فرمایا اور بنجر زمین کو مولا بنایا ایک ایک جملے پہ توجہ چاہوں گا تو مولا ایک شب اب اگر مکہ جائے تو اس کا کیا ثواب ہے اور ایک شخص کربلا جائے تو اس کا کیا ثواب ہے گھبرائے ہوئے تو نہیں ہم صاحبانے مطرم تھوڑھ تھوڑھ سے آپ بولتے آئیے کہ مولا آپ کو عباد و شاد رکھے میرے بھائی شفاق جیو صاحب کا کہا اور میں حاضر خدمت ہوں مالک ان کی توفقات میں اضافہ فرمائے قاضی الفت صاحب کی مولا توفقات میں اضافہ فرمائے کیا کہا مولا ایک شخص مکہ جائے اس کا کیا ثواب ہے ایک شخص کربلا جائے اس کا کیا ثواب ہے امام حرمد سنو جو مکہ گیا اسے ایک حج کا ثواب جو کربلا گیا اسے ستر حج کا ثواب بہت مہربانی بڑی مہربانی بس اتنا اور بول لیجئے گا مولا آپ کو عباد اکے کیا کہا جو مکہ گیا اسے ایک حج کا ثواب جو کربلا گیا بولو نا آپ سب کو بولنا آتا ہے تھوڑ تھوڑ سے بولتے آئیے گا گرمی بھی نہیں ہے اور جس کے لئے میں یہ کہوں کہ شاید آپ خاموش ہیں کیا کہا جو مکہ گیا اسے ایک اچھ کا ثواب آئیے بسم اللہ ایک سلوات اور باواز بلن پڑھیے گا مولا کے بڑے بہترین شاعر جناب رائع علی عمران صاحب مالک ان عباد و شادر کے ان کے کلم میں مزید تاثیر دے گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ صاحبان کیا کہا جو مکہ گیا اسے ایک اچھ کا ثواب جو کربلا گیا ستر حج کا ثواب سائل کے چہرے پر سوال یہ نشان آیا کہہ لے گا مولا ستر حج امام نے کہا حیران ہو گیا کہہ لے گا جی امام نے کہا اپنی حیرت میں اضافہ کر ستر ہزار حج بہت مہربانی جسے بولنا آتا ہے شاک بھائی قادید آپ تھوڑ تھوڑ سے بولے گا بھائی جن تھوڑ سے توجہ کا طالب کیا کہا اپنی حیرت میں اضافہ کر ستر ہزار حج کہہ لے گا مولا ستر ہزار امام نے کہا حیران ہو گیا جی فرمایا اور اضافہ کر اپنی حیرت میں ستر لاکھ حج مولا ستر لاکھ فرمایا ستر کروڑ حج مولا ستر کروڑ مولا نے کہا خاموش وہ جو کعبہ والا حج ہے وہ اللہ کی مرضی قبول کرے یا رت کر دے قبر حسین ایسا حج ہے زوار ابھی گھر سے نکلتا ہے اللہ جنت واجب کر دیتا بڑی مربانی جناب بڑی مربانی کیا کہا زوار ابھی گھر سے نکلتا ہے اور اللہ اس پر جنت بولو زیادہ نہیں پڑھنا بس یہ مقصد تاکے شریک عبادت ہو جائیں اور دو دو جملے پڑھنے والے سب اب آپ موجود ہیں اور اپنے اپنے وقت میں پڑھیں گے بس اسی زمین میں شفاق بھائی ایک آج کی بات سنا کر میں ممبر اپنے بھائی کو دوں فرمایا جو مکہ والا حج ہے وہ اللہ کی مرضی قبول کرے یا رت کر دے قبر حسین ایسا حج ہے کہ ظاہر ابھی گھر سے نکلتا ہے اللہ جنت بولو واجب کر دیتا ہے میں آپ کو ایک مشکل دور کی ایک بات سناوں اب تو بڑی آسانی ہے کہ آپ اپنے علاقے کے کسی سلار کو پیسے دیتے ہیں وہ آپ کو ویزا لگاتا ہے ٹکٹ دیتا ہے اور آپ کربلا چلے جاتے ہیں آئی آج کی اس مجلس میں سلام پیش کریں ان لوگوں کو کہ جنہوں نے زیارت حسین ہم تک پہنچانے کے لیے اپنی نسلوں کو قربان کیا نا تھوڑا سا اور بولو کیا کہا ان کے علاج شفقت بھائی کی بات ہے گبرائے بہت نہیں ہے کیا کہا کہ مجھے یعنی زیارت امام حسین علیہ السلام ہم تک پہنچانے کے لیے رہے تھا اپنی نسلوں کو قربان کیا میں آپ کو ایک مشکل دور کی بات سناوں کہہ تھا حجاج بن یوسف اللہ اس پہ لعنت کری دشمن اہل بیت اس نے اپنے دور میں ایک میٹنگ بلائی اس نے لوگوں سے کہا کہ مجھے کوئی ایسی ترقیب بتاؤ کہ لوگ کربلا نہ جائیں آپ میں سوچ ہو جانا چاہتا ہے وہ بول لیں اس نے کہا جو مجھے کوئی ایسی ترقیب بتلاو کہ لوگ کربلا نہ جائیں ایک نے کہا حجاج میرے پاس ترقیب ہے اس نے کہا کیا اس نے کہا تو اعلان کر دے کربلا وہ جائے جو دو سو دینار ٹیکس دے کتنا جتنا آپ بول سکتے ہیں وہ میں نے دیکھ لیا میں ریاض شاہ جی کو آپ کے ساتھ بیٹھ کر سونا تو مجھے معلوم ہے کہ جتنے حد تک آپ بول سکتے ہیں بس بات کو سمجھتے رہیے گا کیا کہا کہ کربلا وہ جائے جو دو سو دینار ٹیکس دے اعلان ہو گیا آج کے بعد کربلا وہ جائے گا جو دو سو دینار ٹیکس دے گا ہشوہ گوئی حجاج کے دربار میں ایک بڑھیا لاٹی ٹیکتی ہوئی آئی اس کے ہاتھ میں ایک تھیلی میتر دیکھنا اس نے حجاج کے موہ پہ ماری اس نے کہا پکڑ پیسے دے اجازت حجاج نے کہا بڑی ہے تو تو غریب عورت ہے تیرے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے اس نے کہا بکواز بن کر یہ تیرا معاملہ نہیں ہے بہت مہربانی جناب بڑی مہربانی بڑی مہربانی مولا آپ کو سلامت رکھے آل محمد کیا کہا بکواز بن کر یہ تیرا معاملہ نہیں ہے لوگ پیسے دیتے رہے کربلا جاتے رہے حجاج نے پھر مٹنگ مولائی اس نے کہا لوگ تو اب بھی کربلا جا رہے ہیں اس نے کہا آپ نہیں جائیں گے تو ٹیکس دگنا کر دے دو سو کی جگہ چار سو کر دے بول سکتے تو بولیے گا رائے صاحب آپ چونکہ شاعر ہیں اور شفکر بھائی بہت اچھا پڑتے ہیں اشفاق بھائی اور آپ دیگر جتنے قاضی صاحب بہت اچھا پڑتے ہیں کہ مجھے کچھ کھلا دو کربلا واہی دھرتی ہے جہاں بندہ بندے کے پاؤں پڑتا ہے کہ مجھ سے کچھ کھا لو ہائے 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 بہت مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی مولا آپ کو سلامہ رکھیں حسینگا لوگ تو اب بھی کربلا جا رہے ہیں حسینگا اب نہیں جائیں گے کیا کروں کٹیکس دکھ نہ کر دیں دو سو کی جگہ چار سو کر دیں چار سو کٹیکس ہو گیا یہ بڑیہ لاتھی ٹیکتی ہوئی آئی اس نے کہا پکڑ پیسے حجاج نے پھر سوال کیا تیرے پاس پیسے کہا سے آئے اس نے کہا یہ تیرے معاملہ نہیں ہے بیان میں نے اپنا آج کا سمیٹ لیا اور اسی پہ راضی رہی گا چونکہ میرے بھائی نوا وکار صاحب بھی تشریف لے آئے اور میں آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہاں ہم سارے بانی مجلس کی حیثیت سے حاضر ہیں مقصد یہ ہے کہ اپنی اپنی حاضری لگائیں معصومین کی بارگاہ میں اور آپ سے دعا کے طالب بنے مولا میرے بھائی شفاق جیو صاحب کو ذکر کا صدقہ عزاداری کا وارثہ تا فرمائے جو بھی بے اولاد ہیں مالک انہیں اولاد نرینہ تا فرما حجاج نے پھر میٹنگ بولا اس نے کہا لوگ اب بھی کربلا جا رہے ہیں اس نے ایک وزیر کھڑا ہوا اس نے کہا اب نہیں جائیں گے لطف لیجئے گا اس نے کہا کیسے اس نے کہا اعلان کر دے کربلا وہ جائے جو اپنا ایک ہاتھ کٹوائے اعلان ہو گیا آج کے بعد کربلا وہ جائے گا جو اپنا ایک ہاتھ کٹوائے گا میرا ایمان ہے میرا یقین ہے کہ جو اس جملے پر بول پڑا وہ اسی سال کربلا مولا ضرور جائے گا چونکہ بات بہت بڑی عقیدت اور ایمان کی ہے جب اس نے اعلان کیا کہ کربلا وہ جائے جو اپنا ایک ہاتھ کٹوائے یہی بڑھیا لاتھی ٹکتے ہو اس کے دربار میں آئی حجاج کی طرف دیکھا اور مسکلا کے کہا حجاج میں نے سنا ہے تُو نے قانون آسان کر دیا ہے ہائے 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 اللہ اکبر مہت مہربانی جناب بڑی مہربانی مولا آپ کو سلامت رکھیں آل محمد آپ کو آباد رکھیں وہ ہاتھ کبھی کسی کے محتاج نہ ہو جو چودہ کی مدہ میں بلند ہوتے ہیں کیا کہ میں نے سنا ہے تُو نے قانون آسان کر دیا ہے اس نے کہا آسان نہیں کیا مشکل کر دیا اس نے کہا کیسے مشکل اس نے کہا اب کربلا وہ جائے گا جو اپنا ہاتھ کٹوائے گا بڑی مہربانی نے کہا یہی تو آسانی ہے پیسہ کٹھا کرنے میں تو وقت لگتا تھا اب تو میں اللہ کی شکر گدار ہوں جس نے مجھے دو ہاتھ دیئے ہیں میں دو بار تو کربلا جاؤں گی ایک ہاتھ کٹوائے کربلا دوسرا ہاتھ کٹوائے کربلا بیان میں نے آج کار سمیٹ لیا حجاج نے پھر میٹنگ بلائی اس نے کہا لوگ تو اب بھی کربلا جا رہے اس نے کہا اب نہیں جائیں گے اس نے کہا کیسے اس نے کہا اعلان کر دے کربلا وہ جائے جو اپنے پاؤں کٹوائے اسی پہ میں آج کی اپنی گفتگو کو ختم کرنے جا رہا ہوں وہی بڑی آئی آ کر کہنے لگی کٹ میرے پاؤں مجھے کربلا جانا ہے نہیں سمجھا آپ صاحبان تھوڑا سا اور بولنا کیا کہا کٹ میرے پاؤں مجھے کربلا جانا ہے اس نے کہا بڑی آ پاگل ہو گئی بغیر پاؤں کے تو کربلا کیسے جائے گی اس نے کہا پاگل تو ہو گیا تو کیا سمجھتا حسین کی زواری پاؤں کی موتاج ہے ہائے 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 اللہ ہو اکبر بڑی مربانی اس نے کہا تو کیا سمجھتا ہے حسین کی زواری پاؤں کی موتاج ہے کٹ میرے پاؤں اور مجھے کربلا جاتے دے حجاج نے جلاد کو کہا اس کے پاؤں کٹو میرے محل کے باہر ڈالو میں اپنے محل کی چھت سے دیکھوں گا کہ بنا پاؤں کے بڑیہ کربلا کیسے جائے گی جلاد نے پاؤں کٹے محل کے باہر ڈالا حجاج اپنے محل کی چھت پر آیا اس نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ خوف کے مارے کا اپنے لگا توجہ کیا کہ بڑیہ نے رک کیا کربلا مولا کی طرف اور باوازے بلند بولی غازی عباس میں تیرے سردار کی زیارت کرنا چاہتے ہوں حجاج کے دم میں نے دیکھا ایک گھوڑا سوار آیا جس کے بازوں ساتھ نہیں تھی اس نے بڑیہ کو گھوڑے پر بٹھایا ضعیفہ نے میرے محل کی دب دیکھا اور کہا اب پتہ چلا جس کی زواری کا محافظ اب باس ہو اسے کربلا جانے سے کوئی نہیں روک سکتا نارا حیدری